ناؤن ڈ اڈجیکٹیو سفکسس ناؤن ڈ اڈجیکٹیو سفکسس اچ موڈیول میں میں آپ سے ان کے بارے میں بات کروں گا سفکسس کو ہم اردو میں لاہکہ کہتے ہیں سو ناؤن سفکسس آر ایڈیڈ ٹو دا اینڈ آف آ بیس ورڈ ٹو فارم آ ناؤن نیو ناؤن اس کی مثالیں ہیں ہم مختلف انداز سے ہم اگر اس کو دیکھیں تو سفکسس انکلوڈ جیسے نس ہیپی نیس ہیپی نیس اسی طرح منٹ ایمپرویمنٹ اب ورڈ فارم ہے تو اس کے ساتھ ہم نے منٹ لگایا اور اس سے اس کے میننگ ایمپرویمنٹ ناؤن کی شکل اختیار کیا گیا سو جیسے آئی ٹی وائ سو ایکویلٹی پھر شن کرییشن ڈیفرنٹ اگزامپلز کو آپ مزید ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے ای آر او آر ورکر سیلر ازم سو ایمپرویمنٹ 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 childhood brotherhood وغیرہ اس طرح یہ مطلب ہے اس طرح تی ایچ ہے strength growth length تو ہم اس کا ان کو use کر کے base word کے end پہ تو ہم ان کے meanings میں یا اس کی nature میں verb سے noun بنا دیتے ہیں یا noun ایک اور noun بن جاتا ہے ان suffixes کو ان کے اپنے کوئی meanings نہیں ہوتے suffixes کے اپنے meanings نہیں ہوتے بلکہ یہ base words کے ساتھ مل کر پھر یہ new meanings پیدا کرتے ہیں noun اور adjective suffixes میں base words کے meanings میں بھی وہ change کر دیتے ہیں مثلا adding ness to the adjective happy یہ happy ہے adjective تو اس میں ہم change کریں گے اس میں noun میں ness کا اضافہ کریں گے تو happiness یہ noun بن جائے گا ٹھیک ہے میں نے بتایا کہ جیسے verb سے بھی noun بن گیا اسی طرح adjective کو بھی آگے noun کی شکل میں وہ change کر دیتے ہیں اور یہ parts of speech میں بھی کے base words میں جو ہے اس میں بھی یہ اضافہ کرتے ہیں اس میں بھی change لا سکتے ہیں جیسے improve verb ہے تو improvement ٹھیک ہے اور اب nouns ending in ion attract to attraction یعنی میں examples آپ کو بتا رہا ہوں nouns ending in Asian reservation reserve سے reservation allow سے allowance اور assist سے assistant اور یہ assistance وہ بھی بان سکتا ہے agent agency popular popularity اور dark darkness اور confined confidence تو اس طرح ہم ان کو استعمال کر کے base words کے ساتھ ملا کر meanings میں change لاتے ہیں سو adjective suffixes جب ایڈ کرتے ہیں new adjectives بنانے کے لیے for example common adjectives suffixes میں جو شامل ہیں جیسے careful ہے able ہے اور اس سے یعنی care اور full تو careful اور اسی طرح comfort ہے تو comfort کے ساتھ able ملا کر comfortable اور danger تو dangerous ٹھیک ہے اور fun تو آگے funny why کا اضافہ کر کے تو ہم اس کو مطلب اس طرح change کرتے ہیں جب ہم اس کو adjective suffixes کے ساتھ use کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی اس میں changes لا کر اس میں ہم better situation اس کی language کی میں develop کر سکتے ہیں suffixes can change the meaning based words میں مزید بتا رہا ہوں examples یا اس کی مزید اس کی shapes ہیں adding full to the noun care اور یہ بن جے گا adjective آپ کا careful ٹھیک ہے اور meaning showing care are cautious اور suffixes can also change the degree of comparison یعنی یہ اس کا یہ بھی situation ہے اس کی کہ یہ جو comparison ہے یہ degree of جو اس کا ہے adjective کی اس میں بھی change لاتے ہیں جیسے اس میں اگر فرض کریں یہ tall ہے تو taller اور اگر superlative degree میں اس میں ہم دیکھیں تو tallest یعنی est کا اضافہ کر کے تو یہ tallest بن گیا اسی طرح مخلف meaning اور examples اس کی ڈی آئی وی having the nature of creative able or capable of being edible or less without endless or full notable for uh uh fanciful ish having a quality so fendish اور اس اس طرح ڈی آئی سے uh pertaining to musical تو یہ different اس کے characteristics and different اس کی shapes ہیں اور آ آ آ یہ نہ صرف adjectives کے آ آ کو آ آ آ آ آ آ آ کو آ آ آ آ م آ آ آ من میں چینج کر لیتے ہیں یا ورب کو بھی ناؤن کی شکل میں چینج کر لے لیکن ایک word adjective کی ڈگریز میں بھی change کرتے ہیں جو suffixes ہیں ان کو ہم جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کو سمجھنا یہ بہت important بات ہے کہ adjectives can can have suffixes added to them and not all suffixes can be added to all words یعنی تمام words کے ساتھ ہم suffixes یا لا کے استعمال نہیں کر سکتے اور additionally some suffixes can have multiple meanings and use depending on the content which they are using and use content per اور context per اس کا انحصار ہوتا ہے جہاں ہم ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہم نے use اس کو add کرنا ہوتا ہے تو اس طرح یعنی یہ تو اس lesson میں جو میں نے module میں آپ کو suffixes کے different use کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا ہے